بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاسپین منظور ناظرین آج آج کے دن پر تو نہیں لیکن اوور ان اباب میں یہ کہوں گی تحریک انصاف کی حکومت کا ایک سال مکمل ہو چکا ہے اب اس ایک سال کے اندر پاکستان کے حوالے سے یوں تو بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لئے لیکن اس وقت جو ایک انٹرنل مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کل عید ہے اور ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ اس عید پر سابق صدر سابق وزیر آزم درجن و سیاستدان سب کے سب یہ عید جو ہے وہ جیل میں منائیں گے جن کے اندر مختلف جو جماعتیں ہیں ان کے جو بڑے بڑے نامور لوگ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نواز شریف ہوں نواز شریف کی بیٹی ہوں آصف علی زرداری ہوں فریال تالپور ہوں شاہد خاکان اباسی ہوں اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں پہ اگر ایک نظر ڈالنے تو حمزہ شباز خوازہ ساد رفیق رانہ سانہ اللہ رانہ سانہ اللہ کے دماغ جو آج پکڑے گئے اچھا مفتا اسماعیل آغا سراج دوانی خوازہ سلمان رفیق درجن و کیسوں میں لوگ ملوث ہیں جو سب اندر ہیں اور پروڈکشن آرڈرز پہ باہر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو فریال تالپور صاحبہ ہیں ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا ہے اور سابق وزیراعظم کی جو بیٹی ہیں وہ نیب کی حراست میں ہیں ریمان پر ہیں تو یہ ہے اس وقت ایک پولیٹیکل سیناریو ملک میں اور تحقیق انصاف کی حکومت ہے اور نیب کے کیسز ہیں اور سب کے سب اندر ہیں بڑے بڑے لوگ اور عید اندر منائی جائے گی اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ثابت ہو رہی ہے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے یہ سارا کا سارا جو کیا دھرا ہے وہ حکومت کی طرف سے ایک پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور جیسے کہ ابھی تحالی میں شابہ شریف صاحب نے کہا کہ نرندر مودی نے تو دیوار سے لگایا ہے لیکن آپ نے وزیراعظم صاحب ہمیں اپوزیشن کو دیوار میں چن دیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے حکومت کہتی ہے کیسز بڑے سٹرانگ تھے اپوزیشن کہتی ہے کیسز کوئی نہیں ہیں صرف ہمارے اوپر یہ جبر کیا جا رہا ہے رائٹ آفٹر دس پر ناظرین ہمیں آج جوائن کیا ہے بارسٹر آتاولہ تارر صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں یہ پہلی عید ہے کہ ملک کے جتنے بڑے سربراہ اور ان کی اولادیں ان کے دماد بانجے بتیجے رشتدار وہ سب جیلوں میں ہیں اور آج جو ایک بیان آیا کیونکہ آپ سے گفتگو کو آغاز کیا تو میں نے کہا یہ بھی بتا دو ملزمان نے شاباز شریف اور ان کے بیٹوں کے لیے منی لانڈرنگ کا اطراف کر لیا ہے یہ بتایا گیا ہے نیپ کی طرف سے زیر حراست میں تھے وہ انہوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ ہم نے چوبیس لاکھ ڈالر سے زائد کی رقم ٹی ٹی کے ذریعے ٹرانسور کر کے باہر بھیجی تو سر آپ لوگ یہ کہتے ہیں سیاسی انتقام ہے جبکہ وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجرم جو ملزمان ہیں ان کے خلاف درجنوں وعدہ ماں گواہ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں بہت شکریہ جیسمن صاحبہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس ملک کی تاریخ کا بترین سیاسی انتقام ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے عمران خان صاحب امریکہ کے دورے پہ جاتے ہیں بہت امپورٹنٹ دور ہے ان کا اور ایک جلسے سے وہاں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی شاید خاکان نے کہا تھا کہ اگر میں نے چوری کی ہے تو مجھے پکڑ لو تو میں نے پکڑ لیا اب جب گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں گی کہ انہوں نے کہا تھا پکڑ لو میں نے پکڑ لیا تو پھر جو ادارے ہیں جس طرح نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو ہے ان کی کریڈیبیلٹی پہ بہت بڑا سوالیاں نشان لگ جاتا ہے دوسری بات یہ کہ جس دن مریم نواز شریف صاحبہ گرفتار ہوتی ہیں اس سے ایک دن پہلے شیزاد اکبر صاحب جو ہیں ایک طرف کشمیر پہ جوائنٹ سیشن چل رہا ہے شیزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اہم دستاویزات دکھاتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے الزامات لگاتے ہیں اب نیب کی جو انٹرنل انکوائریز اور انویسٹیگیشنز ہیں ان کے شواہد اور ان کے ثبوت اور ان کے دستاویزات شیزاد اکبر صاحب تک کس طرح پہنچتے ہیں کون پہنچاتا ہے اور ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا بارسٹر صاحب نہیں بٹ 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 میڈم دیکھیں نا بات یہ ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو کو ایک اٹانومس ادارہ کہا جاتا ہے ایک ازاد ادارہ کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بلا تفریق جو ہے وہ اپنی کاروائی کر رہے ہیں دوسری طرف دیکھنے میں آتا ہے کہ مالم جببہ کا کیس پرویز خٹک صاحب پہ محمود خاص صاحب پہ خسرو بختیار صاحب کی فائلیں ان کے پاس پڑی ہیں اس کے بعد فیصل وادا صاحب کے ایشیوز ہیں بی آر ٹی ان کے چھے فلیٹ ہیں جی باہر وہ ابھی تک اس پہ کوئی کلیرٹی نہیں آئی اس کے بعد بیڈم آپ دیکھیں کہ جو بی آر ٹی پشاور ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں ڈیزائن میں فلاؤز ہیں اس کے کانٹریکٹر کی سیلیکشن بیریسٹر صاحب بیریسٹر صاحب میں آپ کی یہ ساری باتیں مرنا چاہتی ہوں یہ سوال تو میں ان سے کروں گی نا میرا آپ سے سوال یہ ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں بترین انتقام ہے اب یہ جو دو ملزمان ہیں جنہوں نے شاباز شریف اور ان کے بیٹے میں اس طرف آ رہا ہوں جب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے جو دو بیوروکریٹس جن کو پکڑا گیا آہد خان چیما اور آہد خان چیما کے ساتھ فواد حسن فواد جو پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکٹری جی ٹھیک ہے اب میری ذاتی نالج میں ہے کہ ان پہ پریشر ڈالا گیا انہیں کہا گیا کہ جی آپ وعدہ ماف گواب بنیں آپ سٹیٹمنٹ دیں پچھلے دنوں شریف گروپ کے ایک ایمپلوئی کو اب یہ ان کے بزنس گروپ ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر اس کے ایک ایمپلوئی کو بلایا گیا اسے کہا گیا کہ جی یہ کاغذ ہے آپ کے ریس وارنٹ ہیں آپ بیان دیں شیوہ شریف کے خلاف اس نے کہا جی جب میں نے کیا کچھ نہیں تو میں کیوں بیان دوں تو انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ کو پھر ریس کرنا پڑے گا آپ بیٹھیں یہ نیب نے کہا جی نیب نے کہا اور ریکارڈ میں بتاتا ہوں جی آپ کو اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ اچھا ہم آپ کو گرفتار نہیں کرتے ہم آپ کو آپ کی فیملی کا خیال کریں گے اتنے پیسے آپ کو دیں گے آپ میربانی کریں یہ بیان دے دیں اب ہوتا کیا ہے اب کئی لوگ مضبوط آساب کے مالک ہوتے ہیں وہ پریشر بھی برداشت کر جاتے ہیں اور وہ حق سچ پر بات کرتے ہیں وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دیتے بٹ آبیسلی اب کئی حضرات جو ہیں وہ بڑے کمزور دل کے ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتاتا ہوں کہ بلال کے دوائی نامی ایک تیتیس سالہ پنجاب گورنمنٹ کا افسر ہے جس کو پوری پوری رات یہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رکھتے تھے اس کی فیملی سے آج تک کسی نے جا کے نہیں پوچھا کہ وہ کس حال میں ڈیڑھ سال ہو گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور دوسرا منی لانڈرنگ کے حالے سے سر ایک سکنے رکھ جائیں آخری بات دوبارہ آئیں گے نا دوسرا راؤنڈ بھی ہوگا ایک سکنے رکھیں گے نا دوسرا جو یہ ٹیٹیوں کی بات کر رہے ہیں منی لانڈرنگ اس فلائٹ آف کیپٹل جو حمزہ شباز صاحب یا سلیمان شباز صاحب پہ الزام ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے پیسہ ملک میں آیا ہے وہ ان کی ایف بی آر کی ریٹرنز میں بھی ڈیکلیرڈ ہیں وہ ویل سٹیٹ پر میں بھی ڈیکلیرڈ ہے اور وہ بقاعدہ یہاں پہ فیٹرز آف پروڈکشن میں اور ایک پروڈکٹیو مینز کے اندر انویسٹ ہوا ہے تو وہ فلائٹ آف کیپٹل پیسہ باہر نہیں گیا پیسہ ملک کے اندر آیا ہے احمد اکبر صاحب اگر آپ پہلے اس پر کومنٹ کر دیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ظاہرے لمبے چوڑے ان کے بھی گلے ہیں اور آپ نے دیکھا تھا اس دن مریم صاحبہ کی اریسٹ پر بلاول صاحب نے کتنی فائری تقریر کی اور بہت ہی وہ زیادہ غصے میں آگئے تو اپوزیشن کو تو بقول شاباز شریف کے آپ لوگوں نے دیوار میں چن دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو آج اندر ہیں ان کے حوالے سے اگر نیپ کی کروائی اور کیسز مضبوط ہیں لیکن اگر جس طرح بیرسٹر سب کہہ رہے ہیں کہ دباؤ کے تحت ان سے بیانات اور چیزیں لی جاری ہیں تو یہ بھی سارے معاملات پر وہ ہی ہوں گے جو ڈاکٹر آسم والے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسمن آپ کا شکریہ آپ نے آج بلایا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ عید سارے جیل میں منا رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ پہلی دفعہ عید پاکستان میں منا رہے ہیں اس سے پہلے تو یہ سب جو ہے ملک سے باہر عید منایا کرتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی بھی آج خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے پیپلس پارٹی کے بھائی جو ہیں وہ بڑے ویہمنٹلی جو ہے نہیں یہ پی ایم ایل این کے وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس طرح ہم نے بلاول بھٹو کو بھی دیکھا اور جس طرح انہوں نے اسیمبلی کے فلور پر ریٹ کیا اور جس طرح انہوں نے غیر پالیمانی زبان استعمال کی میں یہاں پہ یہ ارس کرنا چاہتا ہوں جیسمین کے یہ کہانی شروع ہوئی پینما سے اور پینما کو سامنے لانے والی کوئی پاکستان طریقہ انصاف نہیں تھی پینما کو فالو اپ ضرور ہم نے کیا آج جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی اوپر زبردستی پریشٹ ڈال کے یا ان کے ملازمین کی اوپر پریشٹ ڈال کے یا مختلف لوگوں کی اوپر مختلف حدکنڈے استعمال کر کے نیب یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان سے سٹیٹمنٹس لے سکے اور ان کو وعدہ ماف گواہ بنا سکے تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ کے پاس پاکستان میں لیگل ریکورس موجود ہے پاکستانی عدالتیں وائبرینٹ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں جس طرح عمران خان اکیلے سر پہ نکلا اور پینما کو اس نے فالو اپ کیا روز سپریم کورٹ میں جب میں اور آپ رضائیاں لے کر سردیوں میں بیٹھے ہوتے تھے تو عمران خان سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا جب وہاں پہ آنڈی اور طوفان چل رہی ہوتی تھی ہم گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے اس وقت عمران خان سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے انہوں نے پرسسٹنٹی ایک ان کا ایمان تھا کہ اس ملک میں بے ہنگم طریقے سے کرپشن کی ایک ظالمانہ طریقے سے کرپشن کی گئی اس کو صرف بے نکاب ہی نہیں کرنا اس کا مستقبل میں اس کو مکمل طور پہ روکنا ہے اور پاکستان کو ترقی کے رستے پہ لے کے جانا ہے لہذا میں اپنے بھائی کو یہ مشروع دے جاتا ہوں کہ آپ کے پاس پاکستانی عدالتیں موجود ہیں اگر آپ کو کہیں پہ بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نیپ اور گورنمنٹ کا نیکسز ہے تو جناب شداد اکبر صاحب ہمارے اکاؤنٹیبلیٹی کے انیشیئیٹیو کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے جو لوگوں کی باہر جائد آتے ہیں جو باہر ان کے ایسٹس ہیں جو پیسہ پاکستان کے اندر آیا چاہے وہ ہنڈی کے ذریعے آیا اللیگل مینز کے ذریعے آیا یا پاکستان سے باہر گیا ہمارے اس سیل کا یہی کام ہے اس منسٹری کا یہی کام ہے لیکن احمد اکبر صاحب ایک بات بتائی گا یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی سے پیسہ آیا تو یہ تو ملک کی اندر آیا ہے یا منی لانڈرن تو ہے ہی نہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ منی لانڈرن جیسمن اگر ہم اس کو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو منی لانڈرن صرف وہ نہیں ہے جو فلائٹ آف کیپیٹل آؤٹسائیڈ آف کنٹری ہے منی لانڈرن یہ بھی ہے کہ آپ کسی دھکہ دری کے ساتھ کسی نیگٹیو مینز کے ذریعے باہر کا پیسہ پاکستان میں لے کر آئے اور اس کو وائٹ کرنے کی کوشش کریں اس کی سب سے بڑی مثال آج جو مریم اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ آپ کی چودری شگر ملزی ہے اس میں بھی جو پیسہ باہر سے آیا پہلے انہوں نے خود ہی باہر بھیجا اور وہاں پہ پرپرٹیز خریدنے کی بات کی پھر اس کے بعد اس پارٹی کو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آپ کے ساتھ ڈیل کینسل ہے آپ یہ پیسہ ہمیں واپس بھیجیں یہ پیسہ واپس آیا یہ وائٹ کالر کرائم کے جیسمن ہزاروں طریقے ہیں اس ٹائم دنیا میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وائٹ کالر کرائم کو کس طریقے سے پکڑنا ہے کس طریقے سے اپریہنڈ کرنا اور کس طریقے سے روکنا ہے یہ تو ہماری ڈیولپ کنٹریز جو ہیں امریکہ جیسے ملک جو ہیں وہ بھی آج وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے اور سپیسیفکلی جو فانینشل کرائم ہے اس کے حوالے سے سٹرگل کر رہے ہیں تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا موقع پھر یہ ہو گیا کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے انتقامی کروائی نہیں ہے گتن نہیں دیکھیں انتقامی کروائی کیسے ہو سکتی ہے ہمارے اپنے سٹنگ وزراہ ہمارے پارٹی کے سابقہ سیکٹری جرنل جو کہ ہماری پارٹی کا ایک بہت اہم بہت پیوٹل حصہ ہیں وہ سب ان چیزوں کا نشانہ بن چکے ہوئے ہیں یہ میرے بھائی نے کہا بی آٹی کے حوالے سے میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر پشاور بی آٹی میں کوئی کرپشن سامنے آتی ہے تو آپ خدا رہا عدالتوں میں جائیے اگر ورلڈ بینک نے یا ایجین ڈیولپنٹ بینک نے کوئی ایسی ریپورٹ دی ہے تو اس کو پبلک کے سامنے لے کر آئیں اور اس کو لاکے عدالتوں میں پیش کریں سر ایک سگر روک جائے پیپلز پارٹی کا موقع فا جائے گا پھر اس کا بھی آپ کو جواب دے رہا پڑے گا نادر ایک بات بتائیے گا پیپلز پارٹی پہلے پی ایم ایل این کے دور میں سندھ میں اعتصاب ہوتا رہا تو ہم سب لوگ چیختے رہے کہ بھائی خالی سندھ میں اعتصاب نہیں کریں آپ پورے مغر کرنا ہے تو اکراؤس ڈا بورڈ کریں اب اکراؤس ڈا بورڈ ہو رہا ہے تو اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی انتقامی کاروائی ہے اور انتقامی کاروائی کے تحت پہلے آپ ہی کہتے تھے پنجاب میں کریں اب پنجاب سے بھی ہو رہا ہے سندھ سے بھی ہو رہا ہے بلوچستان سے بھی ہو رہا ہے تو اب پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا ساتھ اس وقت پہ کیوں دے رہی ہے اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کے بے نامی اکاؤنٹس پکڑے جا رہے ہیں آپ صحیح فرماری ہیں چاروں صوبہوں میں ہو رہا ہے مگر انفرشنٹلی صرف اپوزیشن پارٹیز کے لیڈران کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آڈینس کو بھی کہ عمران خان صاحب خود is under investigation for his biliontry tsunami and helicopter cases کے اوپر نیب ان کو بھی investigate کر رہا ہے ہمارا موقف واضح ہے کہ until and unless you're convicted آپ جیل میں اٹھا کے اس طرح سے نہیں کسی لیڈر کو آپ torture کر سکتے ہیں بکوز اس سے پہ یہی پرسپشن جاتا ہے کہ آپ انتقامی کاروائی کر رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کا تو case تو بالکل most recent and classic case ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنے والد صاحب سے ملنے جاتی ہے ان کے پاس تین بجے کا time تھا ایک بجے آکے ان کو arrest کر لیا ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو کچھ ملتا ہے ٹھوز ثبوت اگر case اتنا ہی strong ہے تو نہ عاصف زداری صاحب ملک سے باہر جا رہے ہیں نہ فریال تارپل صاحبہ باہر جا رہے ہیں جس طرح کی الزامات لگاتے ہیں ان کے اوپر کہ ان کے بڑے تعلقات یہ سعودی رویل فیملی سے تو وہیں پہ سعودیہ بھاگ جاتے ہیں یا قطر بھاگ جاتے ہیں مگر نہیں واپس آئے اور جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کہ court system کے اوپر trust کی تو ہمارے صاحب کا chief justice صاحب نے خود بولا ہے کہ بہت سارے flaws ہیں ہمارے justice system میں بہت سارے pending cases ہیں یہاں تک کہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ غریبوں کے cases جو بیواؤں کے cases ہیں جو یتیموں کے cases ہیں جن کے زمینوں کے cases ہیں پاکستانی جو باہر رہ رہے ہیں ان کے زمینوں پر قبض ہوئے ہیں وہ cases میں حل کروں گا تو پہلے آپ ان پر فوکس کریں اب ان کا ساتھ ساتھ کام چلتے رہے اگر آپ کو مل جاتا ہے کوئی ٹھوز ثبوت تو آپ ان کو پکڑیں بینامی اکاؤنس کا جو سلسلہ ہے یہ تو طریقہ انصاف کی حکومت میں نہیں شروع بلکل نہیں اگر نیب اتنی اگر واقعی میں آزاد ہے تو پھر پرائم منسٹریٹ نے ٹال کلیمز کرتا ہے اور اگلے دنی واقعی میں پھر اریسٹ ہو جاتے ہیں یہ لیڈران آپ انویسٹیکیشن چلائیں ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بھاگ رہے انویسٹیکیشن سے اگر کوئی پروپر مپ روڈ مپ مل جاتا ہے کہ یہ آسر زداری کی اکاؤنٹس ہے آسر زداری صاحب نے بینفٹ کیا تو بے شک ان کو جیل میں آپ لے جائیں اگر فریال تارپور صاحبہ کے خلاف کوئی ٹھو ثبوت ملتا ہے نہیں تو یہ جو بینامی اکاؤنٹس میں آرپور پہ کی ٹرانزیکشن چل رہی ہیں یہ آسر زداری صاحب آسر زداری صاحب ہاں مگر فیصل واؤڈا کے پروپرٹیز ملے ہیں باہر فیصل واؤڈا کرنٹ سٹنگ منسٹر ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے بہت ہی قریبی ہیں جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نہیں تھی تو ایک بہت بڑے فائنانسر تھے پی ٹی آئی کے ایکٹیویٹیز کے تو اس لیے ان کو ٹورچر نہیں کر رہے اس طرح سے جانگری ترین صاحب سرٹیفائیڈ کرپٹ ان کو تو ناہل پوری زندگی کے لیے قرار دے چکے ہیں ان کی پروپٹیز بھائر مل رہی ہیں مگر پھر بھی وہ پرائی میرسٹر آوس جاتے ہیں اور بہت سارے ایونٹس کے ان کو کریٹ بھی دیا جاتا ہے کہ جوڑ توڑ میں یہ پرائی میرسٹر کا بہت سارا بہت زیادہ مدد کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی یہی کہلیں بیرسر صاحب قاضی صاحب نے جو بھی کاروائی ہوئی جو سوال آپ نے اٹھائے تھے جو قاضی احمد صاحب نے ان کے جواب دی ہیں اس حوالے سے اب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالتوں کا دروازہ کٹ کٹا ہے اور ہمارے خلاف اگر کوئی چارچ شیٹ ہے تو سامنے لے کے آئیں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے بات شروع کی کہ یہ سارے لیڈران ملک میں عید بنا رہے ہیں تو میں عمران خان صاحب اکثر جو ہے وہ عید ملک سے باہر منا تھے ان کے بچے باہر ہیں یہ میرا خالی ہے کوئی اتنی ریلیمنٹ بات انہوں نے نہیں کی دوسری بات یہ ہے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے میں کلیر کر دوں کہ چودری شگر مل کا جو کیس بنایا گیا وہ شیئر ہولڈر تھیں اور جب سپریم کورٹ نے پینما کے بعد تین کیسز ٹرائل کورٹس کو بھیجوائے تو شریف فیملی کی ساری فینینشل مینجمنٹ اور جو بھی ان کے معاملات تھے منیوٹرلی سکروٹنائز کیا گیا اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں نکلی اب ایز این آفٹر تھوٹ جب نیب نے یہ کیس بنایا ہے تو ہم عدالت میں اس کو بالکل کنٹیس کر رہے ہیں مگر آپ کو میں یہاں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے وہ جج ویڈیو سکینڈل کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بہت کانٹروورشل ہو گئی ہیں اور ہم ابھی اس پہ قانونی چارہ جو ہی کریں گے کیونکہ وہ سزا جو کنوکشن ہے وہ جس پریشر کے تحت دی گئی اور وہ جو جج صاحب کی ویڈیو منظر عام پہ آئی تو اس میں کلیر جج صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میں نے کس پریشر کے تحت جو ہے وہ کیا ورڈک دیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو اٹھارہ اکاؤنٹ فورن فنڈنگ کے عمران خان صاحب کے ہیں عبراج گروپ والے عارف نکوی صاحب کے خلاف باہر جو ہے وہ کاروائی چل رہی ہے تو دیکھیں فورن فنڈنگ آپ کے پاس بھی آئی ہے آپ نے ابھی تک اس کا کوئی خاطرخواہ جواب نہیں دیا ٹھیک ہے علیمہ صاحبہ کے حوالے سے جو باہر پیسہ ملک سے گیا اور اس کے بعد وہاں پہ پروپرٹیز لی گئیں اس کی اوپر آپ نے آرام سے ایمنسٹی کلیم کی اور آپ چھپ کر کے بیٹھ گئے تو سر آپ بھی ایمنسٹی تو کلیم کر سکتے ہیں ویسے انہوں نے آپ کو پی ایم نے سو دفع ہو کر دی ہے مگر وہ تو ایمنسٹی خلاف ہوتی تھا عمران خان آپ کو یاد رہے گا جو جو ایمنسٹی میں جائے گا ہم خود پکڑیں گے اس کو ہمارے اس وقت تقریباً آٹھ ٹرائل کوٹس میں کیس چل رہے ہیں بہت سارے کیسز ہمارے ہائی کوٹس کے اندر چل رہے ہیں اور یہ جو انہوں نے آگے جو بات کی ویج رگارڈ ٹو میٹرو بس تو ایشین ڈیویلپمنٹ بینک کی جو رپورٹ ہے وہ بقاعدہ وائیڈلی پبلیسائزڈ ہے اور دیکھیں اس کیس میں سمبڈی ہیس تو ٹیک نوٹس وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو میں پشاور ہائی کوٹ کی ججمنٹ بھی یاد دلا دوں پشاور ہائی کوٹ کی ججمنٹ میں لکھا گیا کہ لطیف انسانز جو کانٹریکٹر تھا اس بلیک لسٹڈ کانٹریکٹر کو کیوں میٹرو بس کا ٹھیکہ دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ ساری کاروائی جو ہے یہ ون سائیڈڈ ہے اور نیب کو بقاعدہ بطور سیاسی ٹول استعمال کیا جا رہا ہے قاضی صاحب میں سے ایک بات تو درست ہے پیرستر صاحب کی دیکھیں نا آگر سیاسی جلسے سے بھی پرائم منسٹر خطاب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شاید خاکان آباسی مجھے کہتا ہے مجھے گرفتار کر لو تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور درانہ سن اولہ صاحب کے حوالے سے بھی اختلافات بہت ہیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں سیاسی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی ایک مشکوک طریقے سے ہی گرفتار ہوئے دیکھیں جیسپین میں یہاں پہ ایک چیز بالکل کلیئر کر دوں بطور پاکستانی کے ایک سیکنڈ سائج پہلے دو چیزیں کلیئر کر دیں یہ کہہ رہے ہیں کہ فریال تالپور زرداری صاحب پہ کوئی کیس نہیں آپ نے ان کو ایسی پکڑاوا ہے یہ بھی کلیئر کر دیں جی میں ارز کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے بطور پاکستانی یہ میرا ایمان ہے اور بطور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے بھی کہ اکاؤنٹیبیلٹی اکراس تا بورڈ ہونی چاہیے اگر کہیں پہ بھی ہماری کوئی پروینشل گورنمنٹ یا ہمارا کوئی سٹنگ منسٹر انوارڈ ہے تو اس کے پاس اس کے اوپر بھی بھرپور طریقے سے کروائی ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے جیسمن کے نیاب کا ایک اپنا پروسیجر ہے ان کے پاس پہلے ایک انویسٹیگیشن جاتی ہے سب سے پہلے تو ایک کیس جاتا ہے پھر اس کے اوپر ایک ان کی کومیٹی بنتی ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے پھر اگزیکٹیب بورڈ میں جاتا ہے پھر ریفرنس آتا ہے ریفرنس آنے کے بعد پھر ان کے ریمانڈ لینے کی اور گرفتاریوں کی بات کی جاتی ہے جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ اس دن لکپر جیل سے جس طرح مریم بی بی کو اٹھایا گیا تو میں یہاں پہ یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ مریم بی بی میری انفورمیشن کے مطابق تین بجے نہیں انہوں نے صبح نیاب کے ادھر آفیس جانا تھا اور ان کو جو سوال نامہ دیا گیا تھا اس کی اوپر جا کے انہوں نے جواب جمع کروانے تھے جو وہ وہاں پر نہیں گئی جس کے بعد پھر نیاب کے چیئرمن تک کے بعد پہنچائی گئی کہ جی وہ نہیں آئی اور اس وقت وہ فلانی جگہ پر ہیں پھر نیاب کے چیئرمن نے آرڈر کیا اور ان کو ارسٹ کیا گیا بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو قانون سے بارہ تر سمجھیں آپ اگر مودی کو ایک ٹیلی فون کال کی اوپر ویڈاوٹ اینی اوفیشل پروٹوکولز ویڈاوٹ اینی ویزا آپ اس کو رائیونٹ بلالیں آپ جندال کو مری بلالیں یہ بادشاہت کا نظام اب ختم ہو چکا ہے اب یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں قانون کی بات ہو رہی ہے قانون کی بالدستی کی بات ہو رہی ہے دوسری بات جو میرے بھائی نے کہی کہ آسیو علی زرداری پر اور ان پر جو فیک اکاؤنٹس ہیں اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہی نیاب کا کالا قانون ہے جیسمین جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں بھی تھا جو نواز شریف کی حکومت کے دور میں بھی تھا تب یہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہے اور انہیں اس کو ختم کرنے کی یا اس میں امینڈمنٹس لانے کی کوشش نہیں کی اب جب وہ ہی ان کا چیئرمن جو ان کے کنسنسس کے ساتھ آگے بیٹھا ہوتا ہے نہیں سر اب وہ ان کا مسئلہ اور ہو گیا نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چیئرمن نیاب کو یا اس ادارے کو چیئرمن نیاب غلطی سے میں نے کہا معزد کے ساتھ آپ ایک ادارے کو آپ لوگ ان کو پوش کر رہے ہیں جیسے انہوں نے جج ویڈیو سکینڈل کی بات کر دی دیکھیں جج ویڈیو سکینڈل پہ بھی میں آ جاتا ہوں ایک ہوتی ہے پولیٹیکل ویل جس ٹائم ہماری چونکہ پارٹی کا یہ منشور تھا کہ ہم لوگوں نے اکاؤنٹیبیلٹی کرنی ہے اور اکراوس دا بورڈ کرنی ہے اور بڑی رگرس قسم کی اکاؤنٹیبیلٹی کرنی ہے تو یہ ہماری پولیٹیکل ویل تھی جس کی وجہ سے ہم نے نیپ اپنے آپ کو بااختیار سمجھنے لگا اسی طریقے سے جب خان سب پینابا کے معاملے میں نکلے تھے تو سپریم کورٹ کو بھی اس ٹائم میں ایک پاور ملی تھی ایک ان کو بھی ایک سٹرنٹھ ملی تھی کہ یار پبلک ہمارے ساتھ کھڑی بھی ہے ہم نے اس کیس کو صرف اٹھانا ہی نہیں ہے اس کی اوپر ہم نے ڈیسین بھی دینا ہے اور ایک بہت لمبے پروسس کے بعد اس کی اوپر ڈیسین آیا اب اگر وہ جڈ سکینڈل کی ویڈیو آتی ہے تو میں اپنے بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیوں نہیں انہوں نے بریم نواز نے جو کہ پریس کانفرنس کی اپنے ساتھ چھ ساتھ اپنے لیڈران باشمول میا شباز شیب کو بٹھا کر ان میں سے کیوں نہیں کوئی عدالت میں گیا کیوں نہیں کوئی سپریم کورٹ میں گیا اور اس نے جا کے کہا کہ یہ جو ویڈیو آئی ہے اس کی تصدیق کی جائے یہ ہمارے پاس پروو آیا ہے اس کی اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں ان کو تو بار بار کہا گیا کہ آپ جائیں اور یہ عدالت میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے وہ تو پھر ایک وکیل اور سیول سوسائیٹی کے لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی اوپر تحقیقات کی جائیں اور اب وہ کیس سبچڈیس ہے اس کی اوپر چل رہی ہے سپریم کورٹ نے اپنے ٹائز اب ایک چھوٹ ٹھیک ہے ایک بریک لینے دیں یہ پوائنٹس نوٹ کر لیں پھر اس پر نادر سے ویلکم بیک جی نادر سنا آپ نے انہوں نے جو موقع دیا دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی کہ ابھی بھی وہ بات ہماری نہیں سمجھ رہے بیرسر صاحب نے بھی بہت اچھا ایک چیز پوائنٹ آٹ کی کہ علیمہ خان صاحبہ کو سرٹیفائیڈ بیسیکلی ان کی پروپرٹیز نکل چکی ہیں ڈوکیومنٹس نکل چکی ہیں ان کے اپنے بیٹے نے بھی ایک شاید نیوز چینل کو ایکسپٹ کیا کہ جی واقعی میں ہی ہمارے پروپرٹیز ہیں اور ایشو اس ہیئر کہ ایمنسٹی کے اگینس دیکھیں نواز شریف ظاہر سی بات نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں ایمنسٹی لائی تھی مگر جب انہوں نے ایمنسٹی اپنے دور میں لائی تو عمران خان صاحبی کھڑے ہو کے وعدے کر رہے تھے کہ جس جس نے اس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے میں اس کو جیل کے پیچھے پھینکوں کو اٹھا گئے تو اپنی بہن کو لے کر رہے ہیں کیوں نہیں لاتے اس کے علاوہ ان کے جو وزراء جس طرح نام لیے فیصل وارڈا وغیرہ نہیں آپ بار بار وارڈا کا نام رہنے ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی پروف ہے آپ کے پاس تو کوٹ چلے جائے نا آپ لوگ یا نیپ کو آپ پیش کریں یا میڈیا کو دیں ہمیں دیں بلکل دیکھیں جی جس طرح سے ہمیں دیکھیں یہ تو سویپنگ ایک سٹیٹمنٹ آپ نے دیتی کہاں ہیں وہ اپارٹمنٹس کدھر ہیں ان کے کوئی کاغذات ہیں کوئی کچھ ہیں کوئی دوری شہریت ہے تو پھر آپ بتائیں تاکہ میں کازی صاحب سے بات کر سکوں کہ بھائی آپ اپنے بندوں کو تو پکڑتے نہیں ہیں بلکل آپ صحیح فرماری دیکھیں انفورشنٹلی جس طرح ہمیں یقین نہیں ہے سیلیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر اسی طرح سے ہمیں پتا ہے کہ اس دہر حکومت میں کوئی انصاف تو ہمیں ملنا ہے نہیں کیوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے پورا سسٹم ہی رکھ ڈے اس وقت نہیں لیکن کوٹس تو رکھ نہیں ہے سسٹم آرہی ہو سکتا ہے پرائیمیسٹر سیلیکٹڈ ہو سکتا ہے کوٹس تو سیلیکٹڈ نہیں ہوں سکتا ہے نہیں 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 اتبار کسی ادارے پر نہیں ہے پاکستان کے دیکھیں انفرشنٹلی پاکستان اور پور سبکونٹین میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ کس طرح سے ججز منپلیٹ ہوتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ ججز انفرشنٹلی بکتے ہیں میں بڑے کیسز کی بات نہیں کروں چھوٹے سیل کیسز میں چھیک ہے وہ تو ایک چھیک ہے دیکھیں جتنے بھی تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں وہاں تو یہ مسئلے ہیں نا لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا نادر آپ لوگ ایک بڑی پاکستان کی پولٹیکل پارٹی ہیں جو آپ جو صاحب اس وقت اندر ہیں وہ پارٹی کے کوچے پرسن ہیں بن نظیر بھٹو کوئی شہر ہیں بلاول کے والد ہیں اور سب سے بڑھ کر ملک کے صدر رہ چکے ہیں تو میرا پوائنٹ خالی یہ ہے کہ آپ کا پوائنس اگر اتنا ویلیڈ ہے تو کیسے ہے کہ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کوئی آپ کو نہ سنے دیکھیں جی اب علیمہ خان صاحبہ کا تو ڈاکیمنٹس ہیں تو واقعی میں آپ صحیح فرماری ہیں میں تو علیمہ کی بات نہیں آپ سے کر رہی نا علیمہ نے تو امنیسٹری کیا کر لی ایک سیپ اب وہی والی بات ہے نا اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کھلا چھوٹ دے دیا ہے ایک ہوتی ہے مورل گراؤنڈ مورل گراؤنڈ پہ عمران خان صاحب جن کا نعرہ تھا کہ جی سارے کرب لوگوں کو میں پکڑوں گا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پکڑیں اور اپنے آپ کو اس لیے پکڑیں کیونکہ انہوں نے اپنے بنی گالا کے ریزیڈنس کے اوپر تین دفعہ سٹیٹمنٹ چینج کیے کبھی کہتے ہیں جی مجھے جمائمہ نے دی ہے کبھی کہتا ہے میں نے کرکٹ سے کمائے کہ آپ کو اگر کسی میں یہ آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کو سوال ہے کہ ہم کورٹ کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ اورڈنری سٹیزن تو نہیں ہیں آپ کے پیچھے پوری پارٹی کھڑی ہے اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ I guess we don't have enough confidence on the judicial system بہت پارٹی چاہے نونلی ہو جائے چاہے ہمارے پارٹی ہو جائے جی جی تیکنیکل ایڈ کر دیں جی میں دیکھیں جو اکاؤنٹیبلیٹی کی کیسز ہے نا جی جی وہ unfortunately سسٹم ایسا ہے کہ نیب کو درخواست جاتی ہے ٹھیک ہے نیب پہلے complaint verification کرتا ہے ٹھیک ہے complaint verification کے بعد inquiry ہوتی ہے inquiry کے بعد investigation ہوتی ہے اور investigation کے بعد reference دائر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب نیب کورٹ میں میں جا کے یہ درخواست نہیں دے سکتا کہ یہ کیس ٹیک اپ کیا جائے جب تک کہ نیب کا ادارہ نیب کے trial court میں یا اتحساب court میں کوئی چیز فائل نہیں کرتا اب یہ کرتے کیا ہیں ان کی executive board کی meeting ہوتی ہے ٹھیک ہے chairman نیب صاحب اس کو preside کرتے ہیں ٹھیک ہے اس executive board کی meeting میں جن cases کی منظوری دے دی جائے جی وہ عدالت میں جا کے لگتے ہیں after a person is arrested یا اس کی custody لی جائے اب انہوں نے دو میں آپ کو examples دوں یہاں پہ نیب کی ابھی جو فیلحال performance ہے اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ shortest physical remand کس قیدی کا ہے ان کو arrest کیا گیا ان کے خلاف جب اتحساب عدالت میں ثبوت پیش ہوئے تو week prosecution وہاں پہ manage کر کے 18 دنوں کا physical remand can you believe it یعنی شہباز شریف صاحب اندر ہوتے ہیں تک 64 دنوں کا remand ہے حمزہ شہباز صاحب کو آج کی تاریخ میں 60 دن ہو گئے ہیں تو یہ سبتین خان صاحب کے پاس کیا جادو کی چھڑی تھی کہ ان کو صرف 18 دن کا جو ہے وہ physical remand اوکے قاضی صاحب بات ساری ہے کہ دونوں political parties یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ manipulate کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے آپ ناب کو استعمال کر رہے ہیں جیسے پاسٹ میں ہوتا رہا جب پی ایم ایل این اور پی ٹی پی ایک ایک سوال اس میں پلیز ایڈ کر لیجی ایڈ کر دیں بیریسٹر صاحب بیریسٹر صاحب ایڈ کر دیں ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر کیس کے ہمیں فیٹ بتا دیں دیکھیں عمران خان صاحب پہ ہیلیکاپٹر کیس بنا وہ ملزم تھے کیس اپروو ہوا انکوائری کے لیے اور وہ بطور ملزم چیرمن ناب سے ملتے رہے کبھی کہا گیا وہ کیس بند ہو گیا بٹ مجھے پتا لگا ہے کہ ابھی وہ کیس بند نہیں ہوا اس کا سٹیٹس کیا ہے یعنی کوئی ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کیس چل رہا ہے کیا سٹیٹس ہے اس کا اور حلیمہ کا بھی بتا دیں بار بار حلیمہ بی بی کا نام آ رہا ہے دیکھیں میں یہاں پہ یہ ایڈ کرتا چلوں کہ میں آپ کو ایک ٹیکٹیکل ایگزامپل بتا دوں میرے اپنے حلکے کی ہے جس میں ایک کافی بہت بڑا فانینشل سکیم ہوا اور کچھ لوگ جو ہے وہ پیسہ لے کر بھاگ گئے وہ ڈبل شاٹ ٹائپ سٹوری تھی اس میں ایک کومن بندے نے جیسمین جا کر ناب کے ہیڈکوارٹر میں ایک درخواست دی اور اس کی اوپر اپرٹیز کنفیسکیٹ ہو گئی ہیں ریڈ مارک ہو چکی ہو گئی ہیں مخلف خطراجات میں یہ میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل بتا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھی ہے ایک عام بندہ جو ناب کے دفتر گیا یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ماشاءاللہ انفلوینشل لوگ ہیں میں حیران ہوں کہ پینتیس سال سے زیادہ ان لوگوں نے اس ملک پہ حکمرانی کی کبھی یہ وزیراعظم بنے کبھی یہ صوبوں کے کی اوپر اعتماد نہیں ہے اگر یہ بات مجھے یقین کریں کہ اگر آج عمران خان کی قیادت میں دس سے پندرہ سال کی حکومت کے بعد اگر مجھے یہ بات میڈیا پہ بیٹھ کے کرنی پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے میں سیاستی چھوڑ دوں یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اپنے جوڈیشل سسٹم کی اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے وہی جوڈیشل سسٹم جس میں ان کی حکومت ہے جس میں مشینری ان کی ایف آئی اے ان کا ایسی سی پی ان کی تمام ادار ان کے ایف بی آر ان کا اور عمران خان اکیلہ نکلا پینامہ کی اوپر اس نے کہا میں آپ کو ریزلٹ لے کے دوں گا اور میں پاکستان کی تاریخ بدل کے دوں گا ہمیں اعتماد کرتے ہیں سپریم کورٹ کی اوپر دیکھیں بات یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان اکیلے نہیں سر ایک سیکنڈ رکھ جائیں وہی کہہ رہے ہیں عمران خان سب کو پتہ اکیلے نہیں ہے ان کے پیچھے کچھ انڈیموکریٹک پاورز ہیں یہ جب بھی جو گورنمنٹ بنتی ہے نا جی ہمیشہ مخالف لوگ یہی کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نون لیگ کے خلاف بھی یہ نعرہ لگایا اور نون لیگ نے ہمیشہ یہ پیپلز پارٹی یہ جیسمن کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جس کی بھی گورنمنٹ بنتی ہے الیکشنز بھی غلط ہوتے ہیں ان میں بھی دھانی ہوتی ہے اور آنڈ ڈیموکریٹک پاورز کوئی پولٹیکل پارٹی ایسی کہہ سکتی ہے کہ ان کے ساتھ نہیں تھی ہیلو بیرسٹر صاحب دیکھیں میں ایک تو پہلا جو نے بات کی وہ پینتیس سال والے آگیومنٹ میں میں بات کروں گا ٹھیک ہے پینتیس سال والا آگیومنٹ اب پرانا ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ رشید پینتیس سال سے سسٹم کا حصہ نہیں ہے فواد چودری کی فیملی اور فواد چودری سسٹم کا حصہ نہیں ہے فردوس آشکمان اور ان کی فیملی سسٹم کا حصہ نہیں ہے تو یہ جو آپ نے جوڑ توڑ کر کے پینتیس سال کا سارا جو ملبہ کٹھا کر کے ایک امارت کھڑی کی ہے تو یہ امارت بھی آپ نے اس پینتیس سالہ ہی ملبے کے اوپر کھڑی کی ہے ایک تو بات میں یہ کلیر کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر جترے ابھی تک کیسز ہیں وہ ان لوگوں مجورٹی ان لوگوں کی اوپر ہیں جو پچھلے پینتیس سال والے ہیں دوسرا آپ میرے بھائی پچھلے چھ سال کی کی گورنمنٹ کو کیوں مائنس کر دیتے ہیں وہ دیکھیں نا پانچ سال وہ اور ایک سال یہ ادھر بھی آپ کو چھ سال ہو گئے ہیں تو مربانی کر کے وہ پینتیس سال والا آرگیومنٹ نا ایک سکنڈ بیرستر سار ہم نے تو کسی موقع پہ یہ نہیں کہا کہ کے پی کے میں عدالتیں صحیح کام نہیں کر رہی ہم نے تو کسی موقع پہ نہیں کہا کہ ہمیں پولیس پہ اعتماد نہیں ہے ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ وہاں کے لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ ہمیں اعتماد پہی ہیں یہ لوگ کیونکی اتنی در اتدار میں رہے ہیں تو آپ کے لوگ بھی اتدار میں ہیں ہم تو درو آؤٹ ہمارا یہ نیریٹیف تھا خان صاحب کا کہ جو ووٹ ہم نے دو آزار تیرہ میں کی پی میں لیں سر ایک سکر لکے گا نادر آپ حسول زیادہ سیٹے اور ووٹ لے کر رہے ہیں یہ جیدیشل سسٹم کی بڑی بات کر رہے ہیں یہ ہوئی جیدیشل سسٹم ہے جس نے شاید ذلفکار علی بھٹو کا ایک ایک ایسامپل سیٹ کیا حالانکہ امریکا کیلئے کریٹ کیا جاتا ہے کہ they won't ذلفکار علی بھٹو that we'll make an example out of you but example تو judicial system کا بنا کہ کس طرح pressure کر کے ایک sitting prime minister کو فاسی کے پندے پہ لٹکا دیا گیا اس کے بعد شہید بنظیر بھٹو کا case پی is a classic example of this country's judicial system کہ پانچ لوگوں کو گرفتار کیا تھا suspects کو پانچ کے پانچ کو جی lack of evidence میں پچھوڑ دیا پیپلز پارٹی کے گلے میں پڑتا ہے کہ ساری حکومتیں پاور prime minister پریزننٹس ہونے کے باوجود اگر آپ بی بی کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈ سکیں تو یہ پھر مطلب ہے عام عوام کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جائے خودکشی ہی کر لیں کس طرح ہم بی بی کے قاتلوں کو ڈھونڈ سکتے تھے جب وہ incident کا جو جگہ تھا location تھا it was washed clean جو وہاں پہ جتنے بھی officers posted تھے they were apparently behind the clean up of the evidence scene کہاں سے آپ evidence کہاں سے ڈھونڈیں گے Scotland Yard ہم نے بھلایا تھا ہم نے international teams کو بھلایا تھا but they couldn't find anything so you're saying the system is flawed to the extent کہ کہاں کسی کی کوئی بات نہیں چھتے تو جب آپ لوگوں کی کوئی لیتنا system بات نہیں سنتا تھا آپ لوگوں کی تو ان کو کیا سرخاب کے پر لگے ہیں جو اچانک یہی system ان کے سارے فیروکار بن گئے اور ان کے غلام بن گئے ظاہر سی بحاصلہ وہ blue eyed boy ہیں اس system کے جو basically سامنے ایک چہرہ رکھتی ہے اور پیچھے اس کو support تو blue eyed boy تو نواز شریف بھی ہے چکے نواز شریف صاحب تھے ایک زمانے میں بالکل جی زیاؤلک کے بہت قریب تھے زیاؤلک کے کیا اس کے بعد بھی وہ ساری زندگی کے blue eyed boy ہیں نہیں ربی coh bastante اچھیک ہے کہ ھکبرے میں ڈاڈن اللہ مجھے میں دیکھتے ہیں میں نے در نانکہ آرکانی کو دیکھتے ہیں پھر کما ہو گیا ڈاڈ ویگن میں ساودی ارے لیہ میں یہ کہاں اب اس مجھے جاؤتنا ہے اس میں جوابتا ہے وہ اب بھی جلاوتنی مشرف کے دور میں ہینچے ہیں جیتا ہے وہ اس میں جسپین رہا ہے اور کہاں انہوں نے انہوں نے جوڑیشنل سسٹم کی بات کی انہوں نے بھٹو صاحب کے کیس کی بات کی انہوں نے محترمہ کی بات کی یہاں پہ میں ایڈن بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو سپریم کورٹ کے جو جسٹسز تھے ان کی بقاعدہ نون لیگ کے دور میں ٹیلی فون کالز بھی ریکارڈ ہوئیں پھر پی سیو پہ ججز نے حلف بھی لیا یہاں پہ ججز نے جو ہے وہ مارشل لاغ کو لیجٹمائز بھی کیا وقت کے ساتھ ادارے ایوالف کرتے ہیں حکومتیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں ان کو بہتری کی طرف لے کے جاتی ہیں یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے نکل کر پھر تحریک چلائی بکلا ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور سپریم کورٹ کے وقار کو بحال کیا گیا یہ سسٹم کی ایولوشن ہے آپ سسٹم کو مزید آپ یہ نہیں روتے رونے رہنا ہے کہ ہمارا سسٹم فارق ہے ہر دیموکراتکلی الیکٹر پائم میرنسر کو تو آپ نے یا تو لکھا دیا ہے اس سسٹم کو ہم نے آپ تو پرانی باتیں کر رہا ہے اپنی یوسف رضا گلانی صاحب کی رہے نواز شریف صاحب کی آپ نے شروع میں بات کی اپنے اٹرڈکشن میں ایک سال ہو گیا اس حکومت کو دیکھیں ایک سال کا آپ نے وعدہ کہاں سے شروع کیا آپ نے کہا پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکری آپ کے بجٹ کے اندر اس کی کتنی الوکیشن ہے کہاں گئے پچاس لاکھ گھر کہاں گئی ایک کروڑ نوکری ہیں پھر جب آپ نے ہنڈر ڈیز پلان دیا پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے کہا کہ جی اکانومی کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہم لائف سٹاک سیکٹر کو اٹھائیں گے ہم انڈے مرگی کٹے بچے کے ذریعے مجھے کم از کم یہ بتا دیں کہ پچھلے ایک سال میں آپ کا جی ڈی پی جو ہے وہ بنگرہ دیسن میں چلا گیا انفلیشن 11% پہ چلی گئی سر بلکل اس وقت گھر ختم ہوا جاتا ٹھیک ہے ایک سال کی کارکردگی عید کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی پورا شو ہوگا اس وقت گرفتاریوں پہ فوکس اس لیے تھا کیونکہ اس عید پر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اندر ہوں گے سو بارحال آپ سب لوگوں کو ایڈوانس عید مبارک اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ عید اچھے سے منائی گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی میرے گیس کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ